بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں مردراز گوندر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام کہانی یہ ہے کہ پاکستان سے امریکہ اور نیٹو نے فوجی اڈے مانگے پاکستان نے صاف انکار کیا اور پاکستان کے انکار کے بعد اب نیٹو نے اپنا بڑا پتہ شوک کر دیا ہے اور پاکستان کے متبادل کے طور پہ ایک اور مسلمان ملک کے اندر فوجی اڈہ قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے صرف فوجی اڈہ نہیں بلکہ افغانستان کی فوجوں کو وہاں پہ ٹرین کیا جائے گا اور جس ملک کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک اور دوسرا اسلامی ملک بھی ہے جو سارے کھیل کا حصہ ہے کہنے کو اسلامی ملک اس وقت دنیا کی سربراہی کرنا چاہتا ہے لیکن اس سارے کھیل کے اندر اس کا کردار بہت منفی ہے یعنی اگر ہم کابل ائرپورٹ کی سیکیورٹی کو لے کے آپ کو جو خبر دی تھی اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کس اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ اس نے کہا کہ میں اپنی فوجوں کو ٹھہرانا چاہتا ہوں لیکن طالبان نے کہا یہاں سے بھائی نکلو ہم خود سنبھال لیں گے اب اس نے ایک اور ملک اندر سیٹلمنٹ کروائی ہے جہاں پہ وہ اپنی فوجے لا کے طالبان کے خلاف افغان فوجیوں کو ٹرین کرے گا یہ پہلی بڑی خبر ہے دوسری بڑی خبر نیٹو سے متعلق ہی ہے چین ایک بڑا خطرہ ہے امریکہ کے لیے اور جو بارڈن میں کہتا ہوں کہ چین سے اپسیسٹ ہے اور اس اپسیشن کے نتیجہ یہ ہے کہ اس بار جی سیون مکمل طور پہ چین کے خلاف تھی چلیے ختم ہو گیا آپ نے تائیوان پہ بات کر لی آپ نے ہانگ کانگ پہ بات کر لی سنگ کیانگ پہ بات کر لی بہت اچھی بات ہے آج منڈے کے روز برسلز کے اندر نیٹو کی سمیٹ تھی آپ حیران ہوں گے کہ نیٹو کی سمیٹ کے دوران بھی جو بڑا چیلنج تھا وہ چین تھا چین کو للکارا گیا ہے اور شاید جو بارڈن کے لیے بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ جو بارڈن اپنی پہلی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور چین کو واضح طور پر ملٹریلی للکار دیا گیا ہے یہ کیا کہانی ہے اس کے مکمل تفصیلات آپ کی خدمت پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ دیں ناظرین ہوا یہ ہے کہ گیارہ ستمبر تک جو ہے امریکہ نے یہاں سے نکلنا ہے اور صرف امریکہ نے نہیں نکلنا بلکہ جو افغانستان کے اندر موجود نیٹو فورسز ہیں انہیں بھی یہاں سے جانا ہے اب یہ چاہتے یہ تھے کہ ہم یہاں سے چلے بھی جائیں اور افغانستان کے اوپر ہم نظر بھی رکھیں یعنی ایک طریقہ کار ہم نے یہ بھی سنا کہ اگر کابل کے اوپر طالبان کا قبضہ ہو جائے تو ہم اگر ائر سٹرائکز کریں تو ائر سٹرائکز کہاں سے ہوں گے سی آئی اے کے چیف نے جو ویلیم برنز ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان سے اڈے مانگے پاکستان نے کہا کہ سی آئی اے ڈرونز کی ہوسٹنگ نہیں کریں گے مایوس لوٹنے کے بعد اب اس کا متبادل ڈھونڈا گیا ہے اور اس کھیل کے اندر جو بدقسمتی کی مسلمانوں کے لیے بات ہے کہ ایک اسلامی ملک اور کردار ادا کر رہا ہے جیسے بروکرز ہوتے ہیں شاید وہ ویسا کردار ادا کر رہا ہے اور دوسرا اسلامی ملک تیار ہو گیا ہے اپنی سرزمین دینے کے لیے اب یہ نیکسز ہے کیا یہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے جناب خبر یہ ہے کہ قطر سے نیٹو نے باقاعدہ فوجی اڈے تعمیر کرنے کی اجازت مانگ لی ہے اور نیٹو کے تین سینئر مغربی اہلکاروں نے اس سلسلے میں رائٹرز کو تصدیق کی ہے اور رائٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان سے انخلاقے بعد اب نیٹو کا مرکز قطر ہوگا وجہ یہ ہے کہ پاکستان انکار کر چکا ہے جب پاکستان انکار کر چکا ہے تو کوئی متبادل ڈھونڈنا تھا وہ متبادل جناب اب ڈھونڈا گیا ہے کہاں سے قطر سے اور حکام نے یہ بتایا ہے کہ قطر کو پیشکش کر دی گئی ہے اور اب قطر کے جواب کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن اس سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کابل کے اندر ایک مغربی سفارتکار نے یہ بات بتائی ہے کہ وہاں پہ صرف فوجی پریزنس نہیں ہوگی یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف وہاں پہ کوئی فوجی اڈا قائم کیا جائے گا اور وہاں پہ جو ہے وہ نیٹو کے لوگ یا اہلکار تائینات کیا جائیں بلکہ افغان فورسز کو یہاں سے لے جا کے قطر کے اندر ٹرین کیا جائے گا اور پھر ان کو افغانستان واپس لائے جائے گا تاکہ وہ طالبان سے لڑ سکیں یہ ہے دوسری اصل اس کے اندر ڈیبلپمنٹ اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ اگر امن چاہتے ہیں تو پھر یہ وائلنس کے اندر کمی ہے اور اگر یہ افغانستان کے لوگ آپس میں کوئی معایدہ کرنے سے ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کا ہمارے اوپر مٹ ڈالو ہم ذمہ دار نہیں ہیں ہم آپ کو بٹھا سکتے تھے ہم نے آپ کو بٹھا دیا ہے مذاکرات کروا دی اب حل آپ نے نکالنا ہے اچھا اب افغانستان کی فورسز کو وہاں لے جا کے ٹرین کیا جائے گا اور ان فورسز کو چار سے چھے ہفتے کی ٹریننگ دینے کا منصوبہ اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں جناب طالبان سے پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ کو کسی ایسی خبر کے بارے میں علم ہے ان کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن اگر یہ لوگ ٹرین ہوگا اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں واپس آکے تو سو بسم اللہ لیکن اگر آکے حملے کرنا چاہتے ہیں تو لڑنا چاہتے ہیں تو جو ان کی ٹرین کرنے والوں کا ہم نے حال کیا ہے ان کا بھی یہی حال ہوگا اور ان سے نمٹ لیں گے اچھا اب وہاں پہ اگر فورسز ڈیپلائے ہوتی ہیں قطر کے اندر تو ان کو ٹرین کون کرے گا یعنی نیٹو کے اندر کون کا ان سے ممالک ہے اس وقت تین ممالک کی فیریست ہمارے پاس ہے ان کی ویلنگنس شو کی گئی ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے چلی یہ قطر توڑے دے گا ترکی ہے تو ترکی کس ملک کے ساتھ آیا تالبان کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ ہے یہ ہے منفی ان کا کردار آپ حیران ہوں گے کہ قطر کا کردار قطر تالبان کو سیاسی دفتر بھی ان کا دوہا کے اندر ہے وہاں پہ اب فوجی بھی ٹرین کے جائیں گے جو تالبان سے لڑیں گے پھر قطر کا اور ترکی کا کیا رول ہے ترکی کا اگر فوجی اڈا کوئی قائم ہے تو وہ قطر کے اندر ہے اور ترکی ایک جانب نیٹو کا بھی پارٹ ہے تو یہ نیکسز آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ترکی بیسیکلی نیٹو کا بروکر کے طور پر فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہے ہیں اب آتے ہیں دوسری خبر کے در دوسری خبر یہ ہے کہ جی سیون کے بعد ایک اور محاذ چین کے خلاف کھولا گیا ہے وہ نیٹو کا محاذ ہے آج منڈے کے روز برسلز کے اندر نیٹو سمجھ ہوئی اور جو سٹولٹن برگ ہیں جو سیکٹری ہیں اس کے نیٹو کے انہوں نے چین کو دنیا کے لیے اور نیٹو کے لیے ایک سسٹیمیٹک چیلنج قرار دی دیا سسٹیمیٹک چیلنج کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا چیلنج یا ایک ایسا سسٹم جو کسی دوسرے سسٹم کو للکارتا ہو اور انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ جو موجودہ انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ رولز بیسٹ ہے وہ پرنسپلز بیسٹ ہے پتہ نہیں کہاں پہ پرنسپلز ہے ہمیں تو نظر نہیں آتے تو فرمایا یہ ہے کہ چین کا جارہانہ رویہ جو ہے وہ اس رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے اور انٹرنیشنل آرڈر خطرے میں ہے اس لیے نیٹو نے پہلی بار چین کو ملٹریلی جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے کنفرنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ جو بیرڈن کی یہ بہت پڑی کامیابی ہے کس طریقے سے کامیابی ہے کہ پہلے اس نے جو جی سیون کو پورے کے پورے سیشن کو گھمایا ہے چین کے خلاف اور اب اس نے ان ممالک کا یہ جو چھتیس ممالک ہیں چین کے خلاف کھڑا کیا ہے اور بتایا یہ گیا ہے جو انہتر سیونٹی نائن پوائنٹس کو پر مشتمل ایک علامیہ ہے کہ جناب خطرات ہیں کیا یہ بتایا گیا ہے کہ چین تیزی سے اپنے جو نیوکلئر آرسنلز ہیں ان میں اضافہ کر رہے ہیں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ ملٹری کو موڈرنائز کیا کر رہا ہے تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو روس اور چین کا ملٹری کوپریشن ہے یا اوورل کوپریشن ہے وہ بیسیکلی اس انٹرنیشنل آرڈر کے لیے خطرہ ہے خطرہ واقعی ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے جو ان کی مشکے ہیں ان کے سارے معاملات سائبر اٹیکس کو لے کے میری ٹائم سیکیورٹی کو لے کے ان کو خطرہ ہے لیکن مبسرین جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کیا دنیا کے اندر نیو کولڈ وار سٹارٹ ہو رہی ہے مبسرین کا یہ بھی بتانا ہے کہ نیو کولڈ وار جس کو سر جنگ کہتے ہیں جو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان لڑی گئی تھی اس کی وجہ سے دنیا کا ورلڈ آرڈر متاثر ہوا اور اگر اب ہوا تو اس کے اثرات پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوں گے کیونکہ چین اس وقت دنیا کی بہت بڑی طاقت بن چکا ہے اور امریکہ یہ ورداشت نہیں کر پا رہا مجھے عمر درازگندر کا فیس بک ٹوٹر انساگرائیم کے پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیب چلے سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماتھوں کو بہت شکریہ خدا حافظ